دوستو سیما کو ڈپورٹ کرنے کا فیصلہ تقریبا تقریبا کر لیا گیا ہے اب کچھ دنوں کے بعد آپ لوگ دیکھیں گے کہ سیما کو واغا بارڈر کے ذریعے سے لاتو گھسو مکوں سے اس کو دھکیل کے بھیجا جا رہا ہوگا اور وہ پاکستان پرویش کر جائے گی کیوں اس لیے کہ کاروائیاں تیز سے تیز تار ہوتی جا رہی ہیں مومن ملک صاحب نے جو بیڑا اٹھایا اب وہ لگے ہوئے ہیں لیکن دوسری طرف کیا ہو رہا ہے اس ویڈیو میں میں تفصیل سے بتاؤں گا اسلام علیکم دوستو ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں سبھی دوستوں کو ویلکم خوش آمدید اور جی آئینو بولتا ہوں آدھا برز ہے اپنے چنل پہ آپ سبھی دوستوں کا دل سے خیر مقدم کرتا ہوں دوستو کیسے ہیں دوستو سیما ہیدر کے حوالے سے بات کریں گے سیما کی جو الٹی گنتی شروع ہو چکی تھی اس کا آن تو ہو چکا ہے تقریبا تقریبا اب اس کو ڈیپورٹ کرنے کا جو کاری کرم بولتے ہیں ہندی میں پروگرام جو ہے وہ ترتیب دیا جا چکا ہے سیما اب جائے گی پاکستان یا جیل جائے گی کہاں جائے گی اس ویڈیو میں سب بتاؤں گا تو دوستو اس وقت دیکھیں میں اپنے گاؤں میں موجود ہوں اور میرا یہ ہرہ بھرہ گاؤں دیکھئے جیسا سیما وہاں کہتی ہے میرا بھرہ دیش میرا سماج میرا رب پورا ابھی تیرا کون سا رب پورا تیرا کون سا دیش تو تو چور ہے چور دروازے سے وہاں پہ داخل ہوئی یہ میرا گاؤں ہے دیکھیں ہرہ بھرہ گاؤں اس سائٹ پہ گندم کی فصل گیوں بھی بولتے ہیں گندم بھی بولتے ہیں ہر طرف چار ہوا طرف گندم ہی گندم یہاں پہ پیڑ پودے فروٹس کے دراخت ہیں اور وہ تو میں دکھاتا رہا ہوں کئی جو جیلس لوگ ہیں جن کو مرچیں لگتی ہیں وہ مجھے پتہ نہیں کیا کیا نام دیتے رہے لیکن اللہ کا شکر ہے پہلے دن سے لے کر ابھی تک قائم ہوں حق اور سچ کا ساتھ دے رہا ہوں بھلے جن کو تکریف ہوتی رہے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہم نے تو سیما کا سیما کو تو ڈپورٹ کر کے ہی رہنا ہے اور دم لینا ہے تو دوستو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ شہتوت ہے شہتوت میں دکھاتا ہوں شہتوت اس کے اوپر ابھی پھل لگے گا اور میں آپ کو گاؤں دکھا رہا ہوں دیکھیں بیک گراؤنڈ میں میرے اکب میں بھی یہاں پہ یہ خجور خجور کے درخت بھی ہیں اور یہاں پہ ہمارے گاؤں کی مسجد ہے جہاں ہم لوگ نمازیں تراویہ دا کرتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں اور یہ ہرہ بھرہ گاؤں دیکھئے دوستو اس سائیڈ پہ یہ ہمارے گھر ہیں اور ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہے دل باغ و بہار ہوتا ہے جب یہاں پہ میں آتا ہوں تو دوستو آپ بات کرتے ہیں سیم اہیدر کی حوالے سے پہلے میں یہاں پہ آپ لوگوں کو یہ باغ دکھایا کرتا تھا اب اس کے اوپر پھول لگا ہوا ہے پھول بھی دکھاتا ہوں بہت ہی خوبصورت جیسے چمبیلی کی کشبو ہوتی ہے ویسے ہی جیسے ہم باغ میں آتے ہیں ویسے ہی احساس ہوتا ہے تو کافی زیادہ اس دفعہ اس سال انشاءاللہ پہلے کی نسبت زیادہ پھل ہوگا اور آپ سب جو بھی مجھے دیکھتے ہیں ان کو میں اس بار پھل بھیجوں گا تو یہ دیکھئے دوستو کافی زیادہ پھل لگا ہوا ہے بہت زیادہ ما شاءاللہ بولیے اتنا زیادہ پھل ہے کہ میں کیا بتاؤں اور باقیہ آپ دیکھیں ایک وقت آئے گا یہ ایک مارٹا ہے یا ایک سنگترہ ہے ہمیں اس کو توڑ کے دکھاتا ہوں سیما کی حالت یہ ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ سوک چکا ہے یہ مارٹا ہے کسی زمانے میں اس کی دمک چمک دمک ہوا کرتی تھی جوبن جوانی تھی شباب تھا جیسا کہ ایک وقت سیما کے ساتھ سیما اب تو چالیس چوالیس سال کی ہے خیر کچھ نہیں کہیں گے دیکھیں محبت تو ہمیشہ بڑھاپتہ کی رہتی ہے ہم بھی انکل ہیں تو یہ دیکھیں سیما کے ساتھ اب در حقیقت یہی ہو چکا ہے یہ واقعات ہے مارٹے کی ایک سوکھا ہوا اس کو اگر توڑیں گے سیما کے حالت ایکچول یہی ہے وہ اوپر دو دو من کا دو دو ٹن کا میک اپ چونہ وغیرہ وہ سب کچھ تھوپتی ہے اور پھر سامنے آتی ہے تو یہ دیکھیں یہ ہے مارٹا جو بچہ ہوا تھا یہاں پہ تو چلیں مزاک کر لی کوئی بات نہیں شاید وہ آزان ہو رہی ہے پھر آزان کے بعد بات کریں گے یہ گاج رہے ہیں دیکھیں تو آزان کے بعد بات کرتے ہیں دوستو آزان ختم ہو چکی ہے اب میں آپ لوگوں کو سیما کے حوالے سے کچھ بتاؤں گا کہ سیما کی تیاری بہت جلد آپ لوگ دیکھیں گے وہاں کی جہاں جنسیاں وہاں کے جو پرساشن ہے ابھی تک تو سلو ہے خیر ساتھ دے رہے سیما حیدر کا جو بھی ہے جو بھی مقاصد ہے لیکن بہت جلد کیونکہ کانون سے بڑھ کر کوئی نہیں محمد ملک صاحب اپنی طرف سے بھرپور کوشش کر رہے ہیں جیور پولیس سٹیشن کی حالت دیکھ لی وہاں کے جو پولیس کرمی ہے کیا کر رہے ہیں ساتھ دے رہے ہیں ابھی میں سیما کے حوالے سے بھی بات کروں گا اور اس یہ جو گھاس ہے اس کے اندر مولیاں بھی ہیں گاجرے بھی ہیں اس میں مختلف قسم کے جنگلی پودے بھی ہیں پھول پھل بھی ہیں میں وہ دکھاؤں گا کچھ ایسے پھول ہیں جو میں نے کبھی نہیں دیکھئے تو دوستو یہ دیکھیں یہ بلو کلر کا ٹھیک ہے اسی طرح سے اور بھی ہیں میں وہ دکھاتا ہوں لیکن سیما بلکل ہمیں ہندوستان کی عدالتوں پر بھروسہ ہے وشواست ہے سیما تو کہتی ہے رشواست ہے وہ آر سے وشواست کو رشواست بولتی ہے سنا ہوگا آپ لوگوں کو اتنا کچھ سیکھ چکی ہے لوگوں کو سکھا رہی ہے لیکن ایک شبد نہیں سیکھ سکی وہ رشواست تو وہ جلد سیکھ جائے گی اور دوسری بات دیکھیں دوستو ایک اور پودا ایک اور پھول یہ دیکھیں اس کو کیا بولتے ہیں اور اس کو میرے خیال سے ایسے کریں تو اٹھ جائے گا ہاں چلیں بھئی سیما کی جو ہے نا الٹی گندے بھی ختم ہو چکی ہے وہاں کے جو پرساشن ہیں اس کے اوپر دباؤ دیا جا رہا ہے لیگل طریقے سے قانونی کاروائیاں ہر طرف سے جاری ہیں محمد ملک صاحب پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہیں ہندوستانی لوگ جو ہیں نوے پرتیشت سے زیادہ لوگ حیدر بھائی کا ساتھ دے رہے ہیں اور ہمیں بھی امید ہے وہاں کے اداروں پر انتظامیاں پر لیکن کہیں نہ کہیں ابھی تک جو آزاد ہے اب تک تو اس کے ساتھ تو وہ ساتھ دیتے رہے ہیں اور اب بھی دے رہے ہیں لیکن اب وہ میرے خیال میں ایسا نہیں ہوگا جب کوٹ میں ان کی پیشیاں ہوں گی تو دوستو یہ دیکھیں مولیاں جو کیاریاں ہیں کیاریاں گنارو پر یہ مولیاں لگی ہوئی ہیں دوستو اور اگر ابھی مولیوں کی بات کی جائے تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ سیما دیکھ رہی ہو یہ ہاتھی کے داند کی طرح مولی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ شلجم بھی ہیں شلجم بھی ہیں دیکھیں یہ شلجم ہم ان کو اپنی زباں میں گنگلو بولتے ہیں گنگلو تو یہاں پہ ہر قسم کے پودے وغیرہ ہیں یہ تو چارے کے لئے اور اس سائٹ پہ یہ دیکھیں کھیت کھلیان ماشاءاللہ اور یہاں بھی دیکھیں یہ سوکھے ہوئے یہ ہڈیاں سیما دیکھ رہی ہو تم اصل میں ایسی ہی ہو کالی ہو میک اپ لگاتی ہو تو دوستو تھوڑی سی گپ شپ لگا لی اور سیما بہت جلد جائے گی انشاءاللہ قانون کے محتحت ہمارے پروگرام میں سیما کے پہلے وکیل جنہوں نے بیل کروائی تھی وہ بھی آئے ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ سیما جائے گی دوستو یہ دیکھیں یہ سرسو ابھی یہ پک رہا ہے تو جب پک جائے گا اس کا ہم لوگ آئل نکلوائیں گے خالص تیل اور وہ کس کام آتا ہے آپ لوگوں پتہ ہے کس کام آتا ہے سر پہ لگایا جاتا ہے ٹھیک ہے اور کوکنگ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے بہت مفید ہے کینولا تو اس سائٹ پہ یہ انار کے پودے بھی ہیں لیمو بھی ہیں یہ گھر کے سامنے والا چھوٹا باغ ہے تو اب میں ویڈیو کے استعمال کرتا ہوں حاضروں کا کسی اور ویڈیو میں تو دوستو کچھ دوست ہیں جن کو ہماری باتیں ہماری ویلوگ برے لگتے ہیں اچھے نہیں لگتے تو ان کے لیے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہمیں پیار دینے والے زیادہ ہیں نفرت کرنے والے کم ہیں تو یہ سب چیزیں ان کے لیے ہریالی بھی دکھا دی سیما کے حوالے سے بھی بتا دیا کہ سیما بہت جلدی جائے گی اور آپ لوگوں کو بہت جلد یہ خبر آئے گی ہمارے چینل پر کہ سیما کو ڈپورٹ کیا جا رہا ہے انشاءاللہ بہت جلد اب اجازہ چاہتا ہوں حاضروں کا کسی اور ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ